موسیقی اور اس بیچانی کی وجہ فلسطینی ریزسٹنس کی بڑھتی ہوئی طاقت ہے مصر کے خفیہ محکمے کے سربراہ عباس کامل تیلویو میں نیتنیاہو اور راماللہ میں محمود عباس سے ملنے کے بعد آج غزہ پہنچے ہیں اس کے علاوہ قطر کی فورن منسٹری نے اسرائیل کی سخت تنقید کی ہے اور اس پر الزام لگایا ہے کہ وہ بچوں اور عورتوں کا قاتل ہے ساتھ ہی ایک خبر یونائٹڈ عرب ایمیریٹس اور اسرائیل کے نزدیک ہوتے ہوئے تعلقات کے بارے میں ہے ان دونوں نے ایٹیکس سے بچنے کے لیے کاروباری سمجھتا کیا ہے اور ساتھ ہی خبر یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمیریٹس نے تیلویو میں اپنی ایمبیسی پوری طرح باقاعدہ کھول دی ہے آخری اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے ڈیفینس منسٹر بینی گینٹس نے کہا ہے کہ اسرائیل اندر سے کمزور پڑ چکا ہے آخر تک ضرور دیکھیں خبر میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک نئی ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورل کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ مصر کے خفیہ محکمہ کے سربراہ اباس کامل نے آج غزہ میں ہماس کے لیڈر سے ملاقات کی ہے اور ان کے اور اسرائیل کے بیچ جنگ بندی کو مضبوط کرنے اور حالیہ ٹکراو کے بعد ریکنسٹرکشن کے پلانز پر تبادلہ خیال کیا ہے یہ بات مصر اور فلسطینی افسروں کے حوالے سے سعودی عرب کی الاریبیا نیوز ویب سائٹ نے بتائی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب اسرائیل اور امریکہ کی مرضی سے مصر کے ذمہ دار ہماس سے بات کرنے گئے ہیں جنہیں امریکہ اور اسرائیل اب تک ٹیروریسٹ گروپ کے طور پر مانتے ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ ان کی طاقت کہنا بھی چھوڑنا پڑے گا الاریبیا اب بھی انہیں ٹیروریسٹ گروپ کے طور پر رکھ رہا ہے الاریبیا نے بتایا ہے کہ سن دو ہزار کی دہائی کے شروعات کے بعد کسی مصر کے خفیہ سربراہ کا غزہ کا یہ پہلا دورہ ہے اب سے پہلے کل بارہ سال کے بعد اسرائیل کے فورن منسٹر گیبی اشکنازی مصر پہنچے تھے یہ سب اسرائیل اور ان کے دوست ملکوں کی بیچینی ظاہر کر رہے ہیں حماس کے ایک افسر نے نام نہ چھاپنے کے شرط پر الاریبیا کو بتایا کہ حال ہی میں اسرائیلی حملے کے بعد امن بھالی اور غزہ کے ریکنسٹرکشن کے پلان کو مضبوط کرنے کے طریقوں پر بات چیت ہوئی ہے ساتھی اس حماس کے ذمہ دار نے کہا ہے کہ غزہ کے سربراہ یایہ السنوار کی لیڈرشپ میں حماس کے ذمہ دار قاہرہ سے اپیل کریں گے کہ وہ یروشلم اور شیخ جرہ میں ہمارے لوگوں کے خلاف حملے کو روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے آپ کو یاد دلا دوں کہ کل سنڈے کو مصر اور اسرائیل کے فورن منسٹرز نے قاہرہ میں اور مصر کے خفیہ سربراہ نے تلویو میں نتنیاہو اور رام اللہ میں محمود عباس سے ملاقاتیں کی تھی اس کے بعد مصر کے خفیہ سربراہ غزہ پہنچے ہیں اس بیچ قطر کی راجدانی دوہا سے خبر ہے کہ وہاں کی فورن منسٹری کی سپوکس پرسن لولوہ الخاطر لڑائی کو غیر برابر بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ایک قبضہ کرنے والا ملک ہے جو بچوں اور بے گناہوں کو قتل کرتا ہے لولوہ الخاطر نے سنڈے کو اسکائی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ غزہ پٹی میں ہوا وہ ایک ایسی فوج کی احسامان جنگ تھی جس کے پاس نیوکلئر ہتھیار ہیں انہوں نے اسرائیلی حملوں میں مارے جانے والے غزہ کے بچوں کی تصویریں دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ بچے جو مارے گئے ہیں فلسطینی تھے اور حماس کے میمبر بھی نہیں تھے انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں ماری گئی ایک امریکی ایکٹیویسٹ کی تصویر بھی دکھائی اور کہا کہ ایسا صرف فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے کیا آپ کو امریکی ایکٹیویسٹ راشیل کوری یاد ہیں جنہیں اسرائیلی فوجیوں نے دوہزار تین میں مار ڈالا تھا وہ جنرلسٹ کو قتل کرتے ہیں تاکہ ان کی آواز دبا سکیں غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی موجودہ حالات کے بارے میں الخاطر نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ قبضہ کرنا ہے اور اس وقت اسرائیل آخری سامراج وادی یعنی امپیریلس طاقت ہے اسی بیچ جیروسلم پوسٹ نے خبر دی ہے کہ اسرائیل اور یونائٹڈ ارب ایمیریٹس نے آج ہی ایک ٹیک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں اس موقع پر اسرائیل کے فائننس منسٹر کارڈز نے ٹویٹر پر کہا کہ دونوں ملکوں کے بیچ یہ قدم پچھلے سال تعلقات کو نارمل کی جانے کے بعد ایک بڑا واقعہ ہے اس سے دونوں ملکوں کے بیچ کاروباری تعلقات بڑھنے میں مدد ملے گی آج ہی اسرائیل اور یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کے بیچ تعلقات اور مضبوط ہونے کی ایک اور خبر ہے ہٹلر کے ذریعے یہودیوں کے قتل عام کو دکھانے والی ہولوکاست نمائش دبائی میں شروع ہوئی ہے اور تلویو میں یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کی ایمیریٹسی بھی باقاعدہ کھول دی گئی ہے تلویو میں یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کے جھنڈے کے ساتھ اسرائیل کا جھنڈہ لہرائے جانے کے ساتھ ہی ابو دھابی نے اپنی ایمیریٹسی کا باقاعدہ اناؤگریشن کر دیا خبر ہے کہ یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کی ایمیریٹسی تلویو کی شہر بازار کی امارت میں محمد الخوجہ اسی سال کے مارچ مہینے سے تلویب میں رہ رہے ہیں اور ان کے گھر کے لوگ جلد ہی اسرائیل پہنچ جائیں گے کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ غزہ میں رہنے والوں کے زخم ابھی ہرے ہی ہیں اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس نے اپنی ایمبیسی کھول کر فلسطینیوں سے غداری کا ثبوت پیش کیا ہے اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کو بیت المقدس اور مسلم عوام سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور اس کی پک کی مثال دبائی میں ہولوکاسٹ کے واقعے کے بارے میں نمائش کیا جانا ہے بہت لوگ ہولوکاسٹ کی کہانی پر یقین نہیں رکھتے اسی بیچ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر بینی گینس نے کہا ہے کہ اسرائیل میں سیاسی بہران کے دوران اسرائیل اندر سے کمزور زخمی اور کئی ٹکڑے ہو چکا ہے بینی گینس نے کہا ہے کہ جس طرح سے باہری خطروں سے اسرائیل کو بچانا ضروری ہے اسی طرح موجودہ وقت میں اندر سے بھی اسرائیل کی حفاظت بہت ضروری ہے اور کرائسس کو بڑھنے سے روکنا چاہیے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں اسرائیل کی اندرونی حالت کے بارے میں بہت زیادہ فکر کی باتیں سامنے آئی ہیں اور امید ہے کہ نئی سرکار میں سیکیورٹی سے متعلق معاملات کو سیاسی رنگ نہیں دیا جائے گا آپ کو یاد دلا دوں کہ اسرائیلی پرائیم منسٹر بنجمین نتنیاہو کی دو مخالف پارٹیوں نے کل ہی گھر جوڑ بنانے کے لیے آپس میں رضا مندی ظاہر کی ہے میڈیا کے مطابق یمینہ پارٹی کے سربراہ نفتالی بینٹ یش ایتید پارٹی کے سربراہ یائر لیپڈ کے ساتھ مل کر ساجہ سرکار بنانے پر راضی ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف اسرائیل لگاتار کمزور ہو رہا ہے سرکار بننی مشکل ہو رہی ہے ہماس سے بات کرنے پر اسرائیل مجبور ہوا ہے مصر کے خفیہ سربراہ اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پر ہی غزہ پہنچے ہیں لیکن ساتھ ہی یونائٹڈ ارب ایمیریٹس اسرائیل کی غلامی میں لگاتار کام کر رہا ہے میڈیا سٹار ورلڈ میڈل ایسٹ پر پوری طرح سے نظر گاڑے ہوئے ہیں ہم آپ کو سبھی خبروں سے باخبر رکھیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تھینکیو دھنیوال شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن لگائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی